تمہاری دعائیں تمہاری زمان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں بس ان کی ملنے کا وقت تمہارے مانگوے وقت سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو پھر یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری بکار کا انتظار کر رہا ہے اپنے اس تھکے ہوئے دل کو بتا دو کہ اللہ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا کن لکھ دیا ہے مقدر میں اس نے تمہاری دعاؤں کو ادھورا نہیں چھوڑا وہ ماننے کو تیار بیٹھا ہے تم اس کو مناؤ تو سہی پھر دیکھو کیسے وہ مہربان تمہاری دعاؤں کو تمہارا مقدر کر دے گا جب وہ تمہیں پسند کر لیتا ہے نا تو وہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہے جو تمہیں پسند ہوتی ہیں جو آزمائش دیتا ہے وہ اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے جو مشکلات دیتا ہے وہ ہی تمہارے لیے مدد کے وسیلے بھی بنا دیتا ہے وہ یوں تمہارا صبر آزماتا ہے کہ کب تک اس سے مانگتے ہو وہ یوں تمہاری محبت آزماتا ہے کہ کیا اس کی محبت کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ پاتے ہو پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے تو پھر نصیب کے لکھے ہوئے پر مایوسی کیسی تمہارا رب جب چاہے جو چاہے بدل سکتا ہے جب اللہ کی جانب سے تمہارے صبر کا سلح آئے گا تب تم بھول جاؤگے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگائے گا اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددکار نہیں رہا وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نید اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نید سے خالی نہ ہوگی وہ جانتے ہیں کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کا بہتر ہے جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی اللہ تمہیں اس سے بھرکر آتا کرے گا جو تم چاہتے ہو وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو سبر مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلح بہت خوبصورت ہے ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاوں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ صغیرہ بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو تھنڈا کر دے تم اس کے لئے نید ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاوں کو رد کر دے اگر اس نے تمہیں اپنے لئے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لئے چن لیا ہے تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسی سکون سے بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے جو تحجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا جس نے تمہیں مانگنے کی ترقیبیں سکھائی ہیں وہ دینے میں بھی خوب محالت رکھتا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود کو ہی توڑ دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکرے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لوہان نہیں ہو جاتے ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لئے کسی سہارے کی نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا عزت نفس قربان کرنے سے محبت نہیں ملا گرتی جس نے آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو تمام عیبوں کے ساتھ قبول کرتا ہے اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو آپ کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی ٹھکرا دیتا ہے تو پھر کسی کا بھی انتظار کیوں کرنا گزرے وقتوں کو بھلا کر آگے پر ہو خود سے محبت کرنا سیکھو خود کی قدر کرنا سیکھو ہر کھوئی ہو چیز واپس مل جاتی ہے مگر خود کو کھو کر آنا بہت مشکل عمر ہے تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو روشنی بکھیڑتے بکھیڑتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرہ رہ جائے خود کے لئے لڑو تم جیسے بھی ہو مکمل ہو خود کے لئے کافی ہو خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی جان نہیں سکتا گرنے سے مت درو یہ پنک تمہارے ہیں تو پھر جہاں تک چاہتے ہو اڑ چلو دعائیں ناممکن چیزوں کے لئے ہی تو ہیں ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر گھری ہو جائے ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائیں ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کرتے ایسی چیزیں جن کے رون ماہ ہونے کا تمہیں حساس تک نہ ہو ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبر آئیں ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حص کو بھی نہیں چھو سکتا دعائیں وہ موجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں رکھ سکتا دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی اراد نہیں کرتا دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لئے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں بس ایک صدا کے بعد ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں اور دعائوں کو لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے اور کبھی کبھی تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں دعائوں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھیوں نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضا مندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اس سے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک کترہ نہیں دے سکتا جس کی دس طرح میں سات سمندر ہیں تو پھر جس کی ذات اتنی لا محدود ہے کہ دو جہانوں میں بھی نہ سما پائے اس سے محدود دعائیں کیسی وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں تم توقع رکھ کر چل دو منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو اور جلدی اللہ تمہارے لئے ایسا موجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام موسیقی موسیقی